بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمرباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز افغان صوبے حلمن میں تالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان جنگ نے کافی شدت اختیار کر لی ہے تالبان صوبائی دار الحکومت لشکرگاہ میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر انہوں نے سرکاری ریڈیو ٹیلیوین کے صوبائی دفتر پر قبضہ کر کے یہاں پر بیس سال بعد اپنی نشریات کا آغاز کر دیا ہے اس کے علاوہ حکومتی فورسز اور تالبان کے درمیان گورنر ہاؤس اور شہر کے دیگر حساس علاقوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں لشکرگاہ میں موجود مقامی افراد کا کہنے ہوئے کہ شہر کے جن علاقوں پر تالبان کا قبضہ ہے وہاں حکومتی ہوای فورسز کی جانب سے شدید بنباری کی جا رہی ہے جس میں ایک یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے افغان تالبان کے مرکزی ترجمان ربیب اللہ مجاہد نے ہفتے کے روز اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے دعویٰ کیا تھا کہ حکومتی فورسز نے انڈین حکومت کے فرام کرداد جنگی جہازوں سے لشکرگاہ کے بڑے ہسپتال کو نشانہ بنایا ہے نامور افغانی صحافی بلال سروری کی مطابق منگل کی صبح امریکی ہوائی جنگی جہازوں نے بھی لشکرگاہ میں تالبان جمجوں پر دو مرتبہ شدید بنباری کی لشکرگاہ میں موجود تالبان ملٹی میڈیا کمیشن کے سربراہ اصد افغان نے منگل کو تازہ صورتحال کے متعلق بتایا کہ تالبان نے لشکرگاہ میں گورنر ہاؤس، مرکزی جیل، پولیس، انٹیلیجنس اور فوج کے صوبائی ہیڈکواترز کے علاوہ دیگر تمام سرکاری امریکوں پر قبضہ کر لیا ہے مقامی افراد نے اصد افغان کی اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تالبان نے ان امریکوں کا محسرہ کر رکھا ہے جس سے حکومتی فورسز ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ پا رہی ہیں اصد افغان نے دعویٰ کیا کہ تالبان نے لشکرگاہ میں واقع صوبے کے واحد ائرپورٹ کا بھی مکمل محسرہ کر رکھا ہے اور ان کے جنگ جو کسی جہاز کو اڑنے یا اترنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں صحافی بلال سروری نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تالبان نے منگل کی صبح ایک موٹر بم حملے میں لشکرگاہ جیل کو نشانہ بنایا جس سے جیل کی ایک طرف کی دیوار منحضم ہو چکی ہے بلال سروری نے مزید بتایا کہ شدید لڑائی کی وجہ سے مقام لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں ماضی قریب میں حل مند کے دیگر اضلاع سے بھی اکثر لوگ تالبان کی پیش قدمی کے بعد صبحی مرکز سے نکل مکانی کر چکے تھے جس کی وجہ سے اب شہر میں کھانے پینے کی اشیاط کی شدید قلت ویدہ ہو گئی ہے شہر کے مرکزی بازار کے نصف حصہ برحکمتی فورسز کا کنٹرول ہے اور باقی تالبان کے ذرے قبضہ ہے شدید لڑائی کی وجہ سے زخمیوں کو ہسپتال پہنچانا بھی مشکل ہو چکا ہے تالبان نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیو بھی نشر کی تھی جن میں دو زرجن کے قریب ان افغان فوجیوں کو دکھایا گیا ہے اور ان سے بات چیت کی گئی ہے جو ان کے بقول لشکر گاہ میں انہوں نے پکڑے تھے بلال سروری کی مطابق پکڑے گئے فوجی اور حکومتی اہلکار تالبان کو دیگر فوجیوں اور حکومتی اہلکاروں کی نشان بھی کر رہے ہیں جو لشکر گاہ سے فرار ہونے کی کوشش میں ہیں تالبان کے قریب سمجھے جانے والے افغان صحافی نصیب زدران کے مطابق تاریخی لحاظ سے جس کا ہیلمن پر کنٹرول رہا ہے اسے افغانستان کے جنوبی اور مغربی صوبی میں برطری حاصل رہتی ہے زدران کے مطابق لشکر گاہ پر تالبان کے قبضے سے افغانستان کے جنوبی اور مغربی صوبے خصوصاً حرات اور کنھار مکمل طور پر تالبان کی کنٹرول میں آ جائیں گے اس لئے تالبان اور حکومت دونوں جانب سے لشکر گاہ پر قبضہ کی اس جنگ سے قبضہ کی اس جنگ نے ایسی سخت شدت اختیار کر لی ہے تین ماہ قبل یکم مائی کو جب افغان تالبان نے گزشتہ سال فروری میں امریکہ کے ساتھ کیے گئے دوہا مہادے کی جنگ بندی کی مدت کے اختتام پر اپنے حملوں کا آغاز کیا تو تالبان نے اس کی شروعات بھی حل مند سے ہی کی تھی تالبان نے صوبائی دار الحکومت لشکر گاہ کے علاوہ ناوہ اور نہر السراج ازلا پر شدید منظم حملے کیے ہیں جنہیں شروع میں حکومتی فورسز کے مقابلے میں کئی کامیابیاں ملیں مگر محض چند روز کے بعد حکومتی فورسز نے شدید فضائی بمباری کی مدد سے تالبان کو نہ صرف پیچھے دھکیل دیا بلکہ ان کو شدید مفتانات سے بھی دوچار کیا مگر اب تالبان نے حل مند کے تمام پندرہ ازلا پر قبضہ کر لیا ہے حل مند افغانستان کے جنوب میں واقع ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی سرہبیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاوہ سات افغان صوبوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں جن میں قدھر، نمروز، فرہ، غور، ارتگان اور زابر شامل ہیں حل مند افغان تالبان کا ایک تاریخی مضبوط گڑھ رہا ہے جو نائن الائون کے بعد ان افغان صوبوں میں شامل تھا جہاں پر تالبان نے جلد ہی اپنے قدم جمعے یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کو تالبان کی تاریخی مضامت کا سامنا کرنا پڑا حل مند کی ایک اہن خصوصیت یہ ہے کہ افیون کی کاشت اور پیدایار کی اہم جگہ ہے صحافی اور تجزیہ کارڈ ڈاکٹر باؤد آدمی نے بتایا کہ پچھلے بیس سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تالبان نے لشکرگاہ کی انگرونی اہم جگہوں تک رسائے حاصل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغان زمینی فورسز کو بعض جگہوں میں تالبان کے مقابلے میں ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے مگر ان کو فضائی بنداری کی مدد حاصل ہے جو ان کے خیال میں تالبان کی پیش قدمی آہستہ کر کے یا روک کر ان کو پیچھے اپنے پر مجبور کر سکتی ہے افغانستان میں انٹرنیشنل کرائسز گروپ سے وابستہ تجزیہ کار انگیو وائکنز کا کہنا ہے کہ لشکرگاہ کی صورتحال انتہائی خراب ہے اس شہر کے باہر سے روابط بالکل کٹ چکے ہیں اور اگر تالبان کے حالیہ حملے سے اس کا دفعہ کر بھی لیا جائے تو پھر بھی حکومتی فورسز اس صورتحال میں شاید زیادہ دیر تک اس پر اپنا قبضہ پر قرار نہ رکھ سکیں ان کے مطابق اگرچہ یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آیا لشکرگاہ وہ پہلا صبعی دار الحکومت ہے اور حکومت اور بڑا شہر ہوگا جو تالبان کے قبضہ میں آگا ہے گا مگر یہ واضح ہے کہ اس شہر پر قبضہ تالبان کے اولین ترجیحات میں شامل ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کمرباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات